ماباپ کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کیا فوت ہونے کے بعد ماباپ کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو کس دن آتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزار و قطار رونے لگے اور حضرت سلمان فارسی سے فرمایا والدین کی روح لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے اس کے بعد انسان کے سگی بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتے دار آتے ہیں اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے پر غیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے محترم ناظرین جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی آلہ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ناختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی یہ احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہیں احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح اللیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد اللیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ارشاد باری تعلیٰ ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے وہ میرے بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے زہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کی لذت ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے محترم ناظرین ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریش میں کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاتو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح موتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے امدہ خوشبو دار مشک اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کی دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہے اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو محصر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلان آدمی نے کیا کیا اور فلان آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں پھر انہی میں چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو کب کمر چکا تھا اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا محترم ناصرین پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتداروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے پس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے اس طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتدار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا سورة تور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیر بھی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عامل میں سے کسی چیز کی کم ہی نہیں کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو چندہ کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے اگرچہ یہ اولاد اپنے عامال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک عامال کیے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ عز و جل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا اور یقیناً اس کے خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے عامال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام عامال بھلا دیے جائیں کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس میں رشادہ باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کمیوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے محترم ناظرین ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتداروں سے ملنے کی قوائش ہوگی تو وہ اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا اور پھر دونوں تک کیا لگا کر دنیا میں گسرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلان تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلان دن اور فلان جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک کے بارے میں متعدد آدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھی اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی حالات بیان فرما رہی ہوتے تھے امام اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم فرما کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ آگاہ کیا کہ روز معاشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کروا کے کا احوال بیان کیا بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عرض کیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتاتی ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادان حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان یاد رکھو جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں آہ و بقا کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک عامال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں اور ان سے اپنے لئے دعاوں کے لئے سوال کرتی ہیں تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا عامال نامہ بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتداروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے کوئی ان کے لئے نیک عامل کر کے عیسالِ ثوابت کر دے تاکہ ان کی درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں کسی وجہ سے کمی ہو سکے یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاوں میں یاد کیا جائے ان کے لئے عامال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ ارواح کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ارواح ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعہ رات کا ہے یعنی جمعہ کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے وہ اپنے دنیا بھی کاموں میں مگن رہتے ہیں لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہوں اور اپنے والدین کے لئے عامال حدیہ کریں اور ان کے لئے دعا کریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان یاد رکھنا اپنے مرہومین کے لئے دعا کرتے رہنا جب کوئی اپنے مرہوم والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ صرف یاد کرتی ہیں کہ یا اللہ جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں اپنے دعاوں میں یاد کیا تو ان پر بھی رحم فرما ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کر ناظرین یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح جمعیرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس پیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوش لے گئی کہ میں آپ کو فسردہ دیکھ رہا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان میں اس لئے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کی گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی اس کی آہو بکاس جن کر میں پریشان ہوں وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو مجھے اپنی دعاوں میں یاد کرو تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اپنے رشتداروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے کوئی ان کے لئے نیک عمل کر کے ہی سارے ثواب کر دیتا کہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکیں یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارباہ گھر لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاوں میں یاد کیا جائے ناظرین ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لئے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو عمال حدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارباہ کو سکون پہنچ سکے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرہوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعایں آپ تک پہنچتی ہیں تو اس مرہوم نے جواب دیا کہ ہاں خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں ہم ان کو پہن لیتے ہیں لیکن ناظرین کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرہومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لئے دعا بھی نہیں کی جاتی یہی عام مشاہدہ ہے ناظرین جہاں تک بات ہے ارباہ کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت سناتے ہیں جن سے روحوں کی ازادانہ نقل و حرکت کے بارے میں عواز سے ہوتا ہے حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے قبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا پوچھے گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں فرمایا ہاں مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہتا ہے جہاں چاہیں جائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت جب مسلمان مردتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہت جائے ناظرین روح وہ عمر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحط ہمارا وجود شروع ہوتا ہے اور آنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائک کی ایک قسم ہے جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اسی طرح روح بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے بلکہ دیا ہی نہیں گیا جبکہ روح کو سمجھنے کے لئے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائپ نہیں ناظرین یاد رہے کہ ماباب اپنی اولاد کے لئے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے اسی لئے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی نراز کی میں اللہ کی نراز کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے افت تک بھی نہ کرو جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر عزر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ رکھا ہے زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ والدین کے لیے عیسال سواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمیں بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرمائے کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاوں اور نیک عامال کے وجہ سے بلند فرماتا رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے عیسال سواب کے لیے دعاوں اور نیک عامال کا احتمام کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی ننان میں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں